برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے آج ہم جو ہے وہ عید جو کہانی ہے اس کے مشکی سوالات کریں گے تو یہ سوالات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے پیارے بچوں کہ آپ نے اسے تیلا والا سبق جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کیا ہو تو اب دیکھیں پڑھیں اپنی بک کھولیں عید کا جو کہانی ہے اس کے مشکی سوالات پڑھیں شدت شدت ہوتا ہے سختی سے سختی سے انتظار کر رہا تھا نا موسن کے عید آئے روسیدی کے پیسے ملیں انتظار انتظار کرنا کسی چیز کا پانے کے لیے جو وقت گزارنا ہوتا ہے ترس رحم کھانا کسی کی مجبوری دیکھ کے دل میں ہمدردی آ جانا پریشان ہو جانا کہ یہ کام کیسے ہوگا بچین ہو جانا اور عید ہوتا ہے جب ہم دکان پر جاتے ہیں تو چیزیں خریدنے کے عید پیسے دیتے ہیں اس کو عید کہتے ہیں عید آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی عید الفطر ہوتی ہے جو رمضان کے بعد آتی ہے اور عید الازہا جو حج کے موقع پر ہوتی ہے رمضان کا مہینہ جس میں ہم روزے رکھتے ہیں صبح سے مغرب تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں عیدی عید والے دن بڑے بچوں کو پیسے دیتے ہیں جس کو عیدی کہتے ہیں اور دکان آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے دکانیں بنائی ہوتی ہیں کمرہ ہوتا ہے جس میں وہ بیچنے کے لیے چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور کھلونے ہم سب کو اچھے لگتے ہیں سارے بچپن میں کھیلتے ہیں تو مختلف طرح کے کھلونے ہوتے ہیں سودا جو دکان سے چیزیں لیتے ہیں ان کو سودا کہتے ہیں جس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں گھنٹی گھر کی گھنٹی جو ہوتی ہے وہ برکی گھنٹی ہوتی ہے ہم بٹن پریس کرتے ہیں تو اس کی آواز اندر بچتی ہے دروازہ ہمیشہ گھر دروازہ بند ہو تو پہلے دستک دینی چاہیے دروازہ کھٹ کھٹا کے اندر جانا چاہیے نیلا نیلا رنگ آپ نے کبھی آسمان اوپر دیکھا ہے وہ بھی نیلے رنگ کا ہوتا ہے اب یہ مخصر جواب دیں آپ کو اگر ان سوالوں کے جواب نہیں آتے تو اس ویڈیو کو یہی رکھ کے اپنی بک پڑھیں محسن کس کی دکان کے آگے رک جاتا تھا ہاں یاد کریں پچھلی ویڈیو میں بھی سنا تھا اپنی بک میں سے کھول کے دیکھیں کس کی دکان میں رک جاتا تھا شاباز چچا اسلم کی دکان کے آگے رک جاتا تھا کیونکہ اس کا دل ایک خلونا خریدنے پہ تھا محسن کو ایدی کے پیسوں سے کیا چیز خریدنی تھی ہم سوچیں محسن جو ہے وہ روز دکان پہ آگے رک جاتا تھا اور اسے شدت سے انتظار تھا کہ اسے ایدی کے پیسے ملے اور وہ نیڈا کھلونا جہاز خریدے تو اس نے محسن نے اپنی ایدی سے کیا کیا آپ کو پتا ہے نا وہ ایدی لے کے جب گیا تو اسے سکینہ خالہ نظر آگی ان کے پاس سودے کے پیسے نہیں تھے تو سکینہ خالہ کے سودے کے پیسے ادا کر دیئے اب یہ سوتیات جو ہیں آوازوں کو کہتے ہیں اب یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آواز ٹکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہیں آواز میں فرق ہوتی ہیں جیسے چین چین کہتے ہیں آرام کو آرام کرنا اب لکھنے میں یہ بھی چین ہے اور یہ چین ہے چین ہمارا ہمسایہ پڑوسی ملک ہے چین علم حاصل کرنا ہو تو چین تک بھی جاؤ اب یہ ہے کہ الفاظ جن میں چھوٹی یہ آتی ہے کیونکہ آواز کے لحاظ سے چھوٹی یہ اور بڑی ایک فرق ہے لیکن جب بیچ میں لکھا جاتا ہے تو ایک ہی جیسا جیسے عید اس میں چھوٹی یہ آتی ہے عید میں پھر ہے نیلے نونجیے نی لامیے لے نیلے میں بھی چھوٹی یہ آتی ہے خرید خیرے خر ریئے ری خرید دال ساکن خرید قیمت کافیے کی تو یہاں پہ بھی کی آتا ہے پھر ہے پریشان اس میں بھی چھوٹی یہ آتی ہے تو یہ جب آپ ہجے کریں گے تو آپ کو خود بھی زیادہ سمجھ آئے گی سکینہ میں بھی چھوٹی یہ آتا ہے کیونکہ کی کی جب آواز نکلتی ہے تو چھوٹی یہ ہوتی ہے آپ جملے بنائیں جملے بنانے کے لیے یہ جملے آپ کی کتاب میں سے لیے گئے ہیں آپ کو نہیں سمجھ جاتے دوبارہ سے کتاب کی طرف جائیں خوش ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں یہ بھی جملہ ہو سکتا ہے آپ مختلف جملے سوچیں اپنے دماغ سے کہ آپ نے کیا جملہ اچھا لگتا ہے محسن عیدی لے کر خوش ہو گیا آپ کو بھی جب عیدی ملتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے شکریہ شکریہ ہوتا ہے جب ہم کسی کوئی ہمارے ساتھ میربانی کرے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کرتے ہیں ہم پاکستانی ویسے بہت پنجوس ہیں عام طور پر ہم کوئی اچھا ہمارے ساتھ کام کرے تو ہم شکریہ ادا نہیں کرتے محسن نے اسلم چچا کا شکریہ ادا کیا وہ گفٹ جو اس کے لئے لے کے آئے تھے تو ہمیں بھی عادت اپنانی چاہیے شکریہ ادا کرنے کی پریشان کیونکہ پریشان بیچین ہو جانا سوچنا یہ کام کیسے ہوگا آپ پریشان ہوئے ہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے میند کرنی چاہیے پیارے بچوں سکینہ خالہ پریشان ہو گئی سکینہ خالہ اس لئے پریشان ہو گئی کشربندگی تھی کہ پیسے نہیں تھے سودا خرید لیا تھا ایدی آپ کو پتا ہے کہ اید والے دن جو پیسے ملتے ہیں اس کو ایدی کہتے ہیں تو سوچیں محسن کو کس نے ایدی دی تھی شاباش محسن کے ابو نے محسن کو اس کے ابو نے ایدی دی تو اگلا لفظ ہے ترس ترس رحم کھانا کسی کو برے حال میں مشکل میں دیکھ کے جو دل میں ہمدردی آتی ہے اس کو ترس کہتے ہیں محسن کو سکینہ خالہ پر ترس آ گیا تو اللہ تعالی ہمیں چھوٹ چھوٹی نیکیاں کمانے کی توفیق دے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس کی واقعی ویڈیوز بھی دیکھیں محسن کو بھی دیکھیں